محضرت حاضرین محفل آج کی اس محفل میں ایک تنوع و ایک انفرادیت ہے کہ آج کی اس پروگرام میں آپ تمام حاضرین محفل کو امام سزلہ عظیمیہ عبدال حضور قلندر بابا عبدال علیہ کی آواز جو ہمارے ہاں ریکارڈنگے وہ پیش کی جائے گی یہاں قلندر بابا عبدال علیہ سے محبت کرنے والے اور آپ کے دریائے فیض سے مستفیض ہونے کے خواہش من خواتین و حضرات موجود ہیں یہ عاشقوں کی محفل ہیں عاشقوں کے لیے محبوب سے تعلق رکھنے والے ہر چیز باعث محبت ہوتی ہے اپنے محبوب کی ایک ایک ادا ایک ایک بات عاشقوں کے لیے سرمایہ کی حیثیت رکھتی ہے حضور قلندر بابا عبدال علیہ سے عقیدت و محبت رکھنے والوں کے لیے آج کی محفل میں ایک خصوصی حدیہ کا احتمام کیا گیا ہے یہ خصوصی حدیہ آپ کی سماعتوں کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور جب نتائج حفظ کرتے ہیں تو ان تمام چیزیں کو حقیقی ناغنی اور نقینی قرار دیتے ہیں جیسا کہ دوسری شدیر ہے الکٹران کا کردار جو میں بہت ہے الکٹران کی باری ہے دانے دانے کی ایک ہواہ ہے کہ وہ بہت وقت اور ایک ہواہ ہے دیم کرتا ہے اب یہ وہ طلب ہے کہ دیکھ چیزیں کی مہد لکنگا ہے وہ بہت وقت دے طرح پر عمل کرے اور اس کے عمل کو یقین تشریف کیا جائے وہ ساتھ ہی وہی کہتے ہیں کہ الکٹران کو نہ اب تک دیکھا گیا ہے نہ ہندہ اس کے دیکھنے کی امید لیکن ساتھ ہی وہ الکٹران کو اتنی خوش حقیقت تسلیم کرتے ہیں جتنے ہوں خوش کوئی حقیقت اب تک نئے انسانی کے ذہن میں آسکی ہے یا نئے انسانی جس حفیقت سے اب تک دو شنات ہو سکا ہے اب ظاہر ہے کہ صرف مخریہ ان کی ذہن میں ہے اور مخریہ سے چل کر جو اس نتیزے پر ایسی منزل کا پہت جاتے ہیں جس منزل کو وہ اپنے لیے یعنی پیبادات اور بہت زیادہ اغنیت کی اور کامیابی کی منزل کرا دیتے ہیں اس اہم منزل کو وہ انسانی کے عوان سے روشنات کرنے کی خوشش میں لگے جاتے ہیں کتنی ملکبہ ایسا ہوتا ہے تو جن حقائط تو وہ ایک ملکبہ حقائط پر اکر تک کرتے ہیں جن سائی کے بعد یا زیادہ ملکبہ کے بعد وہ ان حقائط کو رد کر دیتے ہیں اور فرد کرتے ہیں ان کی جگہ نئے پر اکواس نئے فامولے لے آتے ہیں اور ان نئے فامولوں کو جن حقائط کا ملکبہ دیکھے ہیں جن حقائط کا ملکبہ پہلے وہ ایک حق تک برش آ برش اسی ہی ایک رکھ شدہ چیز کو دیکھ چکے ہیں یا ہے کہ غیب کی دنیا ان کے لئے عددیت رکھتے ہیں حالان تو وہ محض مادزہ پڑھتے ہیں اور خود کو مادزیت کی دنیا کا پرستان کرتے ہیں وہ ایک لمحے کے لئے یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بزار یا غیب کی دنیا کوئی چیز ہے یا کوئی اہمیت رکھتی ہے یا اس کے کوئی معنی ہے یا قابلی تسلیم ہے یا اس کو نظر اندار کرنا مناسب نہیں ہے اس قسم کے تشورات جن کو مادزیت کہنا چاہیے ان کے ایک دیر ہمیشہ جمع رہتے ہیں اور جب کبھی کسی غیب کا تکڑا کیا رہتا ہے تو وہ ہمیشہ ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک دنیا سیسن نے کیا رہا ہے اس وقت تک ہم کسی غیب سے اندار مطالب ہو سکتے ہیں اندار کسی غیب سے مطالبہ یقین کرنے کو اور یہ سمجھے کو یہ غیب کنسی ہو سکتا ہے ہم ہم تیار ہیں یا یہ ہم سائنس کے دنیا ہمیں لگ جو غیب کو یا غیب کو تشکروں کو کوئی جزا دانے کے لئے آمالہ ہے بہتا ہے بہتا ہے یہ جس طرح بھی کہتے ہیں یہ تو صرف ترجہ صدر اور ترجہ بشتی ہیں لیکن عملی دنیا میں اور کتبکوں کی عملی منجم میں وہ اسی مقام پر ہیں جس مقام پر تو عید آج میں ذائب و یقین کرنے والا اللہ تعالیٰ کی بات کو پوچھ کرتا ہے اور ان تمام مدنسیوں پر تشمیم کرتا ہے جن کا تشکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اپنا کیا ہے اور وہ اجنسیاں جو سخت ایمان اور کسی ایسے سخت جو جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اپنا تشلیت رکھتی ہے اور ان تمام مدنسیوں اور ان تمام حسنیوں کو وہ ایسی زندہ حقیقت اور ایسی سٹھوش ماملیت تشلیم کرتا ہے جیسے کہ مادرہ پر کسی پتکتلی یا مادرہ یا کسی ایسے مجاہر سے متعلق جیس کو تشلیم کرتے ہیں جو ان کے سامنے بہتر مسائلے کے ہمارت جاتی ہے اور جس کو وہ سمجھتے ہیں جس کے متعلق ہمارت جیسے ہمارت جیسے کسی 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 ڈمائن کسی ماجیہ کی دنیا بر یقین کرتا ہے نہ اس کو غورت کی دنیا بر ایمان رکھے بہتر چارہ ہے اور نہ ماجیہ پر اس کو ماجیہ پر ایمان لائے بہتر مفارد میں ایک نہ ایک پنگ رکھتے ہیں اور میں یہ کی مشتبہ تھا کہ اس پرس لائے ان کا ایمان اور یقان ہوتا ہے کسی ایمان اور یقان کو یہ زندگی کہتے ہیں اچھو میں کہنے کی بات یہ ہے کہ کوئی زندگی بہت ایمان اور یقان کے زامنے کی نہیں ہے خواب ایک کسی خلا پرستی زندگی ہے یا مادہ پرستی ہے مسکواتا مجھے ماشاءاللہ یہ بڑے خوش نصیبی ہے کہ آج آپ نے اس عزیم ہستے کی آواز سنی موزز حاضرین محفر انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے قربت کا درست دینے والی ہستی وہ ذات جن کی تعلیمات آپ کو اس قابل بناتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لامیم ذاک کتاب لا ریب فیه خدا للمتقین الذین يؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین يؤمنون بما انزل اليک وما انزل من قبلك وبالاخرہ هم يوقنون اولئیک على هدن من ربهم واولئیک هم المفلحون این رحمت الله قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ما قال محمد نبا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیين وكان الله بكل شيء عليما این اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوالذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صليت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم اینکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم انکا حمید مجید آدی رات ہو گئی ہے یا ہونے کے قریب ہے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا ایوہلم الزمل قمل لائل اللہ قلیلا نصفہ او ان قس منہ قلیلا اوزد علیہ مرتب القرآن ترتیلا یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحجد پڑھنے کے لئے حکم فرمایا ہے میں نے ابھی سور بقارہ کے پہلے رکو کی تدعوت کی اب تحجد کے وقت کی مناسبت سے تھوڑا سا ذکر کریں گے پھر چند منٹ کے لئے مراقبہ کریں گے اور اس کے بعد جسم و جان کے رشتے سے کفتگو کریں گے اس طرح کے میں جو کچھ کہوں وہ آپ سمجھ لیں اور جو کچھ آپ سمجھیں اس کا مجھے بھی عدراک ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم نفیس بات کا ذکر کر لیں تھوڑا سا ذکر کرنے سے اتمنان قلب حاصل ہوتا ہے اَلَا بِذِكَرِ اللَّهِ تَطْمَيْنُّ الْقُلُوبِ اور ذکر کرنے سے آدمی کے شعور کو جلا ملتی ہے اگر ذکر کرنے سے آدمی کے اوپر جو ایک اور آدمی ہے جس کو عضو قندر بابا اولیاء نے نسمہ کہا ہے محیدیل ابن عربی نے جس میں مثالی کہا ہے اس کی روشیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جب جس میں مثالے کی روشیوں میں اضافہ ہوتا ہے وہ ورفلو ہوتی ہیں تو انسان سکون کی زندگی میں لوٹ جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لائلہ ایلاللہ لائلہ ایلاللہ لائلہ ایلاللہ لا ایلاللہ لا إله إلا اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص بچپن سے جوانی میں داخل ہوتا ہے اور جوانی میں سے گزر کر بڑھاپے میں داخل ہوتا ہے بچپن اور جوانی ہمارا ماضی ہے ہمارا تجربہ ہے ہماری زندگی ہے اور ہماری جس بات ہوئے ساتھ کا ریکارڈ ہے اس حوالے سے اب ہم تصور کریں گے کہ ہم بارہ سال کے بچے ہیں ہم یہ تصور کریں گے کہ ہم بارہ سال کے بچے ہیں بارہ سال کے بچے کو یاد کرنا کوئی مشکل کام تو ہے نہیں اس لئے ہم سب بارہ سال کے ہی ہوگے تیرے سال میں داخل ہوئے ہیں تو چند منٹ ہم یہ تصور کریں گے کہ ہم بارہ سال کے بچے ہیں اس میں اگر بارہ سال کی عمر میں آپ کو کوئی زندگی کا واقعہ یاد آئے تو اس کی طرف تو مجد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات قابل صدح ترام دوستوں بزرگوں ابھی ہم نے بارہ سال کی عمر کا مراقبہ کیا یہ مراقبہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ آج کی اس میں فلم ہے ہمیں ماضی کی اوپر گفتگو کرنی ہے حال مستقبل کو چھوڑ کر ماضی کی اوپر گفتگو کرنی ہے آپ نے یہ بارہ سال کی عمر کا جو تصور کیا یقیناً بارہ سال کی عمر میں جو کچھ آپ نے کیا ہوگا اس میں کوئی نہ کوئی بات آپ کو یاد آئی ہوگی مجھے یہ بات یاد آئی کہ ہندوستان میں میرا گھر ہے وہاں دروازے میں ایک زینہ ہے جس سے اوپر چڑھ کے چھت پر پہنچا جاتا ہے میں وہاں سیڑھیوں پر بیٹھا ہوں اور یہ سوچ رہا ہوں کہ آدمی مر کیوں جاتا ہے اور اس سوچ کی وجہ یہ ہے کہ میری دادی امہ کا انتقال ہو گیا ہے جو مجھے بہت پیار کرتی تھی مجھے ان کی جدائی شاہ گزرستی تھی تو چونکہ ان کے انتقال کا واقعہ تازہ تازہ تھا تو میرے ذہن میں یہی سوچ تھی کہ آدمی مر کیوں جاتا ہے اب آپ بھی بتائیں کہ آپ نے بارہ سال کی عمر میں کوئی نہ کوئی بات آپ کو تو یاد آئی ہوگی یاردلہ روشنی تو کرتو بھائی یہ تو اندھیلہ کرتی ہے سارا کیوں بھائی آپ کو بارہ سال کی عمر کی کوئی بات یاد آئی کتنے لوگوں کو یاد آئی ہاتھ اٹھائیں یہ اتنے ہاتھ آپ لوگوں نے اٹھا لیے کہ اس کا گننا فوری فوری طور پر ممکن نہیں ہے اس کا مدد یہ ہوا کہ اکثریت 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 یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی اکثریت یہاں بیٹھے بیٹھے بارہ سال کی عمر میں منتقل ہوگی اس میں ساتھ سال کا آدمی بھی ہوگا ستر کا بھی ہوگا اسی کا بھی ہوگا بیس کا بھی ہوگا تو پہلی بات تو یہ بہت زیادہ غور طلب ہے کہ اگر کوئی آدمی تیس سال کا ہے تو وہ چند سیکنڈ میں بارہ سال کی عمر میں کیسے واپس چلا گیا دوسری غور طلب بات یہ ہے کہ اگر تیس سال میں اسے بارہ سال نکال دی جائیں تو اٹھارہ سال کا وقت ہماری سامنے آتا ہے یہ اٹھارہ سال پہلے کی بات کیسے یاد رہ گئی تیسری بات یہ ہے کہ ہم سوچ کے ذریعے ماضی میں منتقل ہو سکتے ہیں جب ہم اٹھارہ سال پیچھے جا سکتے ہیں تو ہم پچاس سال پیچھے بھی جا سکتے ہیں آپ کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے ملک میں پہنچ گئے کراچی میں بیٹھے بیٹھے میں ہندوستان پہنچ گیا میرے بھائی میری بہنیں کوئی لہور پہنچ گیا ہوگا کوئی پنڈی پہنچ گیا کوئی پشاور پہنچ گیا ہوگا کوئی ہو سکتا ہے امریکہ پہنچ گیا ہو یا امریکہ کے روپ بھی ہیں کوئی ہو سکتا ہے کہ روس پہنچ گیا ہو کیا ایسا ہوا جی سب بتاؤ بھائی کوئی ایک آدمی یہ بتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا بیٹھے ہیں نا اٹھارہ سال کی زندگی میں اگر آپ اٹھارہ سال تک ہوای جہاز میں بھی سفر کریں تو کتنے گھنٹوں میں پہنچیں گے کئی دن لگ جائیں گے آپ کو اب یہاں آپ نے آگے بند کی اور یاد کی آپ نے ماضی میں بارہ سال کی عمر کو بارہ سال کی عمر میں آپ منتقل ہو گئے ہیں نہ صرف منتقل ہو گئے جس مرک میں جس شہر میں جس جگہ آپ رہتے تھے وہ جگہ بھی آپ کے سامنے آگئی وہ صرف جگہ ہی سامنے نہیں آگئی آپ کو اپنی زندگی کے کھیر کود کا زمانہ بھی یاد آگیا اب اگر یہ پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے بارہ سال کی عمر میں کیا کچھ دیکھا تو ہر آدمی مختلف کوئی بات بتائے گا کسی نے اس خور کا دیکھا ہوگا کسی نے کوئی آباز میں کوئی شرارت یاد کی ہوگی کسی کو امہ کی پٹائی یاد آئی ہوگی کسی کو اببہ کا گھرک نہ یاد آیا ہوگا لیکن یہ بات مسلمہ ہے کہ آپ نے سیکنڈ کے ہزاروے فرکشن میں اٹھارہ سال کا سفر کر لیا ہے یا اگر کوئی پچاس سال کا ہے تو اس نے کس نے اس نے اٹھتیس سال کا سفر کر لیا ہے اس بات سے یہ نتیجہ مرتب ہوا کہ ہر انسان کی اندر ایسی صلاحیت موجود ہے کہ موجودہ دور کے مائلیج کے برخلاف وہ سفر کر سکتا اور اگر انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود نہ ہوتی تو آپ اٹھارہ سال کی عمر میں نہ پہنچتے کیوں بھئی یہ بات ایسی ہے یا اس میں کوئی اختلاف ہے نہیں کیسی ہے کیا ہے میں کیا فرماتا ہوں میں نے کیا کہا کوئی ایک صاحب کھڑے ہوگی بتایا میں نے کیا کہا میں نے آپ سے کیا ارز کیا آپ نے پڑھایا کہ اگر انسان کے دریس لگ نہ ہو تو انسان کبھی بھی اپنے ماضی میں یا 12 15 18 سال کی عمر کا جو درانیا اس کو عبور نہیں کر سکتا بس سمجھ میں آگئی یہ میں نے ان سے اس لیے کہایا کہ ایک گواز ہو جائے بابا کیا الٹی سیدھی باتیں کرتا جب دیکھو ایک نئی بات شوشہ چھوڑ دیتا ہے تو شوشہ نہیں ہے انہیں میں سے ایک آدم نے کھڑے ہو پہ اس بات کی تصدق کرتی اچھا اب ایک بات اور آپ سے پوچھ رہی ہے وہ یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ کی جو بھی عمر ہے آپ کب پیدا ہوئے تھے تیس سال عمر ہے تو تیس سال جب آپ پیدا ہوئے اس زمانے کا آپ نام کیا رکھیں گے ماضی رکھیں گے نا اچھا آپ ماضی میں پیدا ہوئے تیس سال پہلے آپ پیدا ہوئے ماضی میں تو تیس سال کا جو یہ وقفہ آپ گزرا یہ آپ کی زندگی ہے آپ کی لائف ہے آپ کے حواس ہیں آپ جذبات جذبات حساسات ہیں آپ کے سرد و گرم ہیں آپ کے ہیجانی جذبات ہیں طفانی جذبات ہیں اور آپ کے نرم و لطیف جذبات ہیں جو کچھ آپ نے کیا تیس سال میں جوانی ہوگا ماہ و سال نہیں بنیں گے لیکن ماہ و سال کی دیس اور بنیاد ماضی کے علاوہ کچھ نہیں اور یہ حدیث لا تصبوت دارہ اندارہ واللہ جوان کو برا نہ کہو زبان اللہ ہے اب یہ بات آپ کی سجن میں آگئی اب آپ ماضی سے گزر کے لڑک پن جوانی بڑھا پا آپ یہاں سے قائب ہوگئے اس دنیا سے قائب ہوگئے کہاں چلے گئے کہاں چلے گئے غیب میں چلے گئے جب غیب میں چلے گئے تو کیا ہوگئے خود غیب ہوگئے پھر غیب میں جانے کا مطلب کیا ہوا خود غیب ہوگئے تو اب دو بات ہمارے سامنے آئیں کہ ہر انسان ماضی ہے اور ہر انسان غیب ہے ماضی عالم ارواح یوم ازل ہے یوم ازل کہیے ماضی یوم ازل ہے مرنے کے بعد کی دنیا غیب ہے یوم ازل میں اللہ ہے وہ بھی غیب ہے تو ماضی میں بھی غیب اللہ ہے اور مرنے کے بعد بھی غیب اللہ ہے تو انسان کی اصل کیا ہوئی غیب ہوئی جب انسان کی اصل غیب ہوگئی تو انسان غیب کو کیوں نہیں پہچان سکتا غیب میں کو کیوں نہیں جا سکتا اس کی تو بیس بیس جو ہے اب آپ کی بیس روح ہے یا یہ جسم انسانی مادنی جسم ہے یا روح ہے روح آپ کی بیس ہے روح غیب ہے ظاہر ہے مادنی جسم آپ کا ظاہر ہے لیکن مادنی جسم کی تمام محرکات و سکنات کس کتاب ہیں روح غیب ہے تو آپ کی حیثیت کیا ہوئی آپ کی حیثیت غیب کی ہوئی تو جب ہم سب غیب ہیں تو غیب الغیب اور مورائ غیب کو کیوں نہیں دیکھ سکتے کیوں نہیں اسے بیجان سکتے کوئی مشیر مضمون تو نہیں لگ رہا کیوں بھئی کتنے لوگوں کو مشیر لگ رہا وہ ہاتھ اٹھ رہے بھئی تو ماشاءاللہ ساری مجھ سے زیادی قابل ہوگئے بھئی تو بات یہاں سے شروع ہوئی کہ انسان ماضی ہے اور ماضی سب کا سب غیب ہے اور جو کچھ انسان یہاں کرتا ہے وہ بھی غیب ہو رہا ہے آپ نے پانی پیا پانی غیب ہو گیا آپ نے کھانا کھانا غیب ہو گیا آپ یہاں سے ناظیم بات چلے گئے تو یہاں غیب ہو گئے یہاں سے غیب ہو گئے ناظیم بات میں موجود ہو گئے تو انسان کی جو بیس ہے وہ غیب ہے اور غیب کا جو مظاہرہ ہے وہ روح ہے تو اگر ہم اپنی دیس سے اپنی بنیاد سے اپنی حقیقت سے واقف نہ ہو نہ چاہیں تو اس میں بتائیے غیب کا کیا قصور ہے روح کون انسان یہ بات نہیں جانتا کہ روح کی تحریکات کے بغیر کوئی مادی وجود حرکت نہیں کر سکتا روح کی تحریکات کے بغیر کوئی آدمی پانی نہیں پی سکتا روح کی تحریکات کے بغیر کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا روح کی تحریکات کے بغیر کوئی خاتون ماں نہیں بن سکتے روح کی تحریکات کے بغیر کوئی مرد باپ نہیں بن سکتا اور روح کی تحریکات کے بغیر کوئی آدمی ٹیچر پروفیسر یا لیکچر نہیں بن سکتا یہ بن سکتا ہے مثلا ایک آدمی ہے وہ لیکچر آر ہے اس کی روح نکل گئی کیا وہ لیکچر دے سکتا ہے ایک آدمی ہے پہلوان ہے اس کی روح نکل جاتی ہے وہ پشتی نہیں کڑ سکتا ایک آدمی روٹی کھاتا پانی پیتا اس کی روح نکل جائے وہ نہ روٹی کھا سکتا ہے وہ پانی پی سکتا ہے ایک آدمی دورتا ہے رسلنگ کرتا کشتی لڑتا اس کی روح نکل جائے کشتی تو بات کی بات ہے وہ تو حرکت بھی نہیں کر سکتا تو ہماری جو اصل ہے وہ غیب ہے غیب کی جو دنیا ہے وہی ہماری اصل دنیا ہے وہی ہماری زندگی ہے زندگی جو ہم ہم سب یہاں بیٹھے میں ہم کہتے ہیں ہاتھ ہل رہا ہے میں بول نہ ہوں ابھی میری روح نہیں کر جائے اس ہی تو میں ہاتھ نہیں ہلا سکتا میں بول نہیں سکتا جس کے کیا مطلب ہوا کہ روح نے جسم کو باسری بنا کے اس کو روح بجا رہی ہے باسری دیکھے آپ نے کسی کسی آواز اس پہ نکلتی اس باسر نے آپ پھوک نہ مارے آواز نہیں نکل یہ نکل گی اس ہی صورت جی ہے کہ روح ہمارے اندر پھوکے نہ مارے تو ہم بات نہیں کر سکتے اب اس کا ایک اور دو کے حساب سے کیا مصدر ہوا کہ آدمی روٹی کھاتا ہے لیکن جب وہ مر جاتا ہے روٹی نہیں کھاتا روٹی کس نے کھائی جی پانی کس نے پیا تو رو روٹی کھا رہی ہے رو پانی پی رہی ہے آپ پڑھ کے فاضل ہو گئے ازامہ ہو گئے بڑی ڈش نے آپ نے حفظ کر لی تو کبھی آپ نے اس بات کو سوچا کہ روٹی کھائی نہیں رہا رو رو روٹی کھا رہی ہے میں پانی پی رہی ہے میں کہاں کی ماں ہوں رو اممہ ہے میں کدھر کا پروفیسر ہوں رو پروفیسر ہے میں کدھر کا مزدور ہوں رو مزدور ہے اگر رو میڈیم نہ بنائے جسم کو اور اس کا ساتھ چھوڑ دے تو یہاں نہ مزدور رہے گا نہ آجر رہے گا نہ تاجر رہے گا نہ کوئی صداغر ہوگا نہ کوئی teacher ہوگا نہ کوئی student ہوگا نہ کوئی ماں ہوگی نہ کوئی باپ ہوگا ایسا ہے ہی نہیں ہے اب یوں بتائیں روٹی کون کھاتا ہے اور پانی کون پیتا ہے تو آپ تو کہتے ہیں میں روٹی کھاتا ہوں ہم سب یہ کہتے ہیں ہم روٹی کھاتے ہیں ہم کپڑے پہنتے ہیں کپڑے کون پہنتا ہے کسی مردہ جسم نے تو آج تک کبھی کپڑے نہیں پہنے یا پہنے نہیں پہنے اللہ تعالیٰ کے نظام کے دہت یہ جو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر جس دنیا میں تشریف لائے ہیں اس دنیا میں نہیں دنیاوں میں کروڑوں دنیاوں میں جو تشریف لائے ہیں دنیا ایک نہیں ہے ایسی کروڑ ہا کروڑ دنیا ہے سورج ایک نہیں ہے کروڑوں سورج ہیں چاند ایک نہیں ہے کروڑوں چاند ہے اللہ کی مخلوق ہر جگہ آباد ہے ایسا نہیں ہے جیسے آپ کہتے ہیں ہماری دنیا حضور خندر بابا علیہ الرحمن اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ ہماری دنیا کائنات میں سب سے چھوٹا کر رہا ہے سب سے چھوٹی کر رہا ہے اور اس کے لئے ساتھ انہوں نے یہ فرمائی کہ ایک بہت بڑا گمت ہے کسی مزار کا کسی مسجد کا بہت بڑا گمبت ہے سوئی لے کے روشنائی میں ڈبوکے اس پہ گمبت پہ لگا دیا جائے تو جتنا بڑا وہ دھبا ہوگا یا نقطہ ہوگا کائنات میں ہماری دنیا کا وہ مقام ہے اتنی چھوٹی دنیا ہے اب آپ اندازہ لگا یہ پورا بڑا گمبت اس میں سوئی کا ایک نشان گمبت جتنی بڑی بڑی دنیا بھی یہاں موجود ہیں اور ہر دنیا میں ایک ہی نظام کام کر رہا ہے فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا تَبْدِيلًا تَبْدِيلًّی ہوئی کبھی جنوب سے نہیں گئی ہے کبھی شمال سے نہیں گئی ہے کبھی مشرق سے نہیں گئی ہے فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اللہ کی مشیط میں تبدیلی نہیں ہے اور اللہ کی مشیط میں تعطل بھی نہیں ہے رکنا بھی نہیں ہے کب سے دنیا بنی ایک تسلسل ہے کہ انسان پیدا ہو رہے ہیں انسان جا رہے ہیں انسان آ رہا ہے انسان جا رہا ہے بکری پیدا ہو رہی ہے بکری جا رہی ہے آنا جانا تک تعطل نہیں ہے اور کیسی عجیب بات ہے اللہ کے نظام میں آپ ذرا غور فرمائیں بکری کی بھی کانیں وہ بھی سنتی ہے انسان کی بھی کانیں وہ بھی سنتی ہے سنتا ہے بکری کی بھی ناکھ ہے وہ بھی سنتی ہے انسان بھی سنتا ہے بکری کی بھی آنکھ ہے وہ بھی دیکھتی ہے انسان کی بھی آنکھ ہے وہ بھی دیکھتا ہے انسان کے اندر بھی بھیجا ہے دماغ ہے آفسہ ہے بھگری کے اندر بھی ہے یہ الگ بات ہے کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے تو انسانوں کے اندر بھی کم زیادہ ہوتا ہے بھگری کے بھی پیر ہیں انسان کے بھی پیر ہیں بھگری کے بھی آتے ہیں پرندوں کے بھی پیر ہیں پرندوں کے بھی آتے ہیں پرندوں کے پیر ان کے پنجے ہیں ان کے ہاتھ ان کے پر ہیں چار لیکن سب چیزیں سماعت ایک ہے بسارت ایک ہے دمس ایک ہے ذائقہ ایک ہے حرکت ایک ہے لیکن سبہ لگا لگے کیوں وہ لگے پیداش کے عمل ایک ہے دودھ پیدانے کے عمل ایک ہے لیکن پھر سبہ لگے سب حسم رب بالعولہ الذی خلق فسوہ والذی قد رفا پاک اور بلن مرتبہ ہے وہ ذات جس نے معین مقداروں کے ساتھ تخلیق کر دیا ہے خلق فسوہ والذی قد رفا معین مقداروں کے ساتھ کیسی عجیب بات ہے کیسی عجیب سنائی ہے اللہ کی قدرت ہے سماعت ایک ہے سننے کی زرائع ایک ہیں لیکن کان کی شکل تبدیل ہو گئی ہاتھ کی شکل تبدیل ہو گئی پیر کی شکل بھوک ایک ہی ہے پیاس ایک ہی ہے تقاضی ایک سے ہی ہیں انسان کو بھی غصہ آتا ہے مگری کو بھی غصہ آتا ہے انسان بھی اپنے بچوں سے بیان کرتا ہے ایک نظام اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن یہ سارا نظام ڈیپینڈ کرتا ہے روح کے اوپر جس طرح ہے کہ انسان روح نکرنے کے بعد مر جاتا ہے اس طرح بلی بھی روح نکرنے کے بعد مر جاتی ہے روح نکرنے کے بعد اس طرح کوئی انسان کھانا نہیں کھا سکتا چل پھر نہیں سکتا ایک بلی بھی روح نکرنے کے بعد چل نہیں سکتے پھر نہیں سکتے کھانا نہیں کھا سکتے بس ثابت ہوا کہ اس ساری دنیاوں کا نظام ڈیپینڈ کرتا ہے روحوں کے اوپر یہ سارا روحان نظام ہے جسمانی نظام نہیں ہے جسمانی نظام میں تغیر ہے روح میں تغیر نہیں ہے اس لیے کہ حقیقت میں تغیر نہیں ہوتا غیر حقیقی چیز میں تغیر ہوتا ہے جہاں تغیر ہوگا وہ غیر حقیقی چیز ہے اور جہاں تغیر نہیں ہوگا وہ حقیقی چیز ہے تو انسان کی جو پیدائش اس دنیا میں ہے اس میں تغیر ہے ہر روز تغیر ہے ہر آن تغیر ہے ہر سال تغیر ہے زمانے کے حساب سے تغیر ہے لیکن اس کی روجویں اس میں تغیر نہیں ہے انسانوں کی جو بدمصیبی ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے تغیر کو حقیقت سمجھ لیا ہے اور تغیر کو حقیقت ثابت کرنے پر بزد ہے کہ بس سب کچھ یہ ہمارا جسم ہی ہے یہی کھانا ہے یہی پینا ہے عجیب بات یہ ہے کہ ہر انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس کے باپ کا انتقاد ہو جاتا ہے ہر انسان ہی دیکھتا ہے کہ اس کا دادا بھی دنیا میں نہیں رہا ہر انسان کو اس بات کا بھی علم ہے کہ یہ زندگی چند روزہ ہے اس کے باوجود وہ سب کچھ تغیر پذیر جسم کو سمجھتا ہے جو کچھ اس کی زندگی ہے وہ یہی ہے کہ یہ جسم میرا جہے یہی اصلی ہے اب اس جسم کو آسائش مہیا کرنے کے لئے مکان بنانا کاربار کرنا پیسے جمع کرنا بیمانیاں کرنا مکاریاں کرنا ملاوٹ کرنا ملک و قوم کو بیچنا اپنے آپ کو فروغ سر دینا اگر انسان اس حقیقت سے واقف ہو جائے کہ یہ میرا جسمانی نظام ہے چاہے وہ میرا جسم ہو چاہے وہ میرا گھر ہو چاہے وہ میرا کاربار ہو چاہے وہ میری زمین ہو یہ سب آرزی ہے اس کو یہی لے جانا ہے جب یہ یقین جب یہ یقین انسان کے اندر داخل ہو جائے گا وہ اس دنیا میں کھانا بھی کھائے گا بہترین زندگی بھی گزارے گا آرہ درجہ کا اللہ تعالیٰ اسے رسک میں فرام کرے گا لیکن یہ بہترین دنیا کو اثر نہیں سمجھے گا یہی بات ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں نے بتائی ہے کہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے یہ دنیا ایک انتہان گاہ ہے یہ دنیا ایک کھیٹی باری کی جگہ ہے اور زمین میں آپ کیکر بوئیں گے تو کیا کاٹیں گے کیکر ہی کاٹیں گے اس میں آم تو اندرکلے سے رہے ہیں زمین پہ آپ آم بوئیں گے آپ کے درخ پیسے آپ آم اتاریں گے اس میں کیکر کی کانٹیں نہیں لگیں گے یہ تجربہ ہے اسی سوئے سے دنیا کی ان چیزوں میں آپ دل لگائیں گے جو چیزیں آرزی ہیں سنا ہونے والی ہیں جو چیزیں آپ کے ساتھ نہیں دیں گے آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے تو آپ کے زندگی بے وفائی کی تصفیر بن جائے گی آپ کے زندگی غیر حقیقی بن جائے گی اس لئے حقیقت کی طرف آپ نے کبھی توجہ ہی نہیں دی آپ نے کبھی اس بات کی کوشش ہی نہیں کی میری اصل کیا ہے اب ما شاء اللہ اتنے سارے آپ لوگ بیٹھے ہیں اب بتائیے آپ کا جسم اصلی ہے یا متغیر ہونے والا ہے ٹوٹنے والا ہے بکھرنے والا ہے سڑنے والا ہے غلاظت گھندگی کا دھیر ہے ایک بردہ جسم پڑھا باؤ دو دن اس کو پڑھے پڑھے رہ جائے وہ جسم کیا ہوگا تافر ہو جائے گا سارے محلے میں بدبو پہن جائے گی اور یہ ایسی بات نہیں ہے جو آپ کو پتہ نہ ہو آپ دیکھتے ہیں کتنے بھی مرے پہنے ہوتے ہیں کتنے بدبو آتی ہیں انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ اکرام نے ان تعلیمات کو پھیلایا اس کے بعد صحابہ کے بعد اولیاء اللہ نے ان تعلیمات کو پھیلایا اولیاء اللہ کی تعلیمات کا خلاصہ اور نیچور اس کی اداوہ کچھ نہیں ہے اس دنیا میں آدمی انتہان دینے آتا ہے اور انتہان بغیر تیجاری کی نہیں ہوتا اگر آپ فکشن اور متغیر چیزوں کے انہماک میں انتہان دیں گے تو نتیجہ اس کا فکشن ہی نکلے گا آپ کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا فَمَنْ يَعْمَنْ مِسْقَالَ ذَرَّتِنْ خَيْرَنْ يَرَاؤ مَنْ يَعْمَنْ مِسْقَالَ ذَرَّتِنْ شَرَّنْ يَرَتَا لَا کہتے ہیں کہ تم جو کچھ یہاں کرتے ہو اس کا ایک ایک ذرہ ایک ایک ذرہ بحفوظ ہے ریکارڈ ہے جب آپ اس دنیا سے جائیں گے آپ کی زندگی ہے اگر آپ کے ریکارڈ میں خیر ہے تو وہاں کی ساری زندگی آپ کے لئے خیر ہے اور اگر آپ کی زندگی میں شر ہے تو مرنے کے بعد کی ساری زندگی آپ کے لئے شر ہے غیب سے آپ آئیں غیب میں آپ کو جانا ہے غیب سے آنا غیب میں جانا اس بات کی زمانت ہے کہ غیب سے آنے کے بعد اور غیب تک جانے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ایک سفر ہے اس میں کئی قیام نہیں ہے مستقل قیام نہیں ہے الدنیا مزردالآخرہ حضور پاس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہ دنیا کھیتی کی طرح ہے جو یہاں بود ہو گئے وہ آخرت میں کٹ لو گئے تو میں کہاں سے شروع ہوا تھا میں شروع ہوا تھا ماضی سے دیکھئے آپ ماضی سے آئے آدمِ روحاں سے آئے اور آپ جب اس دنیا سے چلے گئے تو ماضی میں چلے گئے بس نے میرے اببا جی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کی درجات برن کرے تشریف لے گئے اس دنیا سے میری اممہ بھی چلی گئی تو میرے لئے تو ماضی ہو گئی تو ساری زندگی کے زندگی کی تگو دو ساری زندگی کے آپ کے معاملات جینا مرنا کھانا پینا شادی بیا بچے گھر بھار یہ سب عرضی مستقل ہے جی اور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے وہ عرضی ہے مستقل ہے خندر باوہ نے ایک دنیا سے فرمایا کہ ایک مسافر آیا شہر کو جا رہا تھے کسی شہر تو وہاں سے فقیر ایک فقیر بیٹھے دیکھا اس سے مجھے بستی کدھر ہے اس نے کئی دھر ہے وہ کافی دور چل کے قبرستان پہنچ گیا اس کو بڑا حصہ آگے نہیں تو بہت بہت چلیس آدمی اس نے میرے راستہ کھوٹا کر دیا آگے اس پہ بہت ناراض ہوا کہ تم نے مجھے غلط راستہ بتا دیا وہ سکا نہیں میں نے غلط راستہ نہیں بتایا تم نے مجھ سے پوچھتا بستی کدھر ہے بستی کا مطلب یہ ہے جہاں لوگ جا کے بس جائیں آباد ہو جائیں پھر وہاں سے نہ آئیں مجھے یہاں اتنے سال بیٹھے ہو گئے میں تو یہ ہی دیکھا کہ ادھر سے ادھر جاتے ہیں ادھر سے آج تو کوئی واپس نہیں آیا اصل بستی تو وہی ہوئی جہاں سے آدمی واپس نہیں آیا تو ہمارے لیے بھی اصل بستی مڑھنے کے بعد ہی کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ پسائل پیدا کی ہیں بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہیں کھانے کی پینے کی پہننے کی کیا اللہ تعالیٰ نے یہ سوچی سے اس لئے پیدا کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال نہ ہو نہیں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے اللہ کی نعمت استعمال کریں اور شکر کریں لیکن بندے یہ بھی جان رکھیں کہ یہ نعمتیں عارضی ہیں مستقل نعمتیں جو ہیں وہ مرنے کے بعد کی دنیا کی اور آج کے دور کا جو علمیہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم موت کے بعد کا جو زبانہ ہے اس کو فراموش کر چکے ہیں بلکہ فراموش کرنا چاہتے ہیں اب جب یہاں سے آپ بھی وہاں جاتا ہے بنا آپ یہاں سے لندن جائیں تو سرمایے آپ بھی خٹا کرتے ہیں کچھ نہ کچھ پیسے آپ کے پاس ہوتے ہیں مرنے کے بعد جب آپ جس دنیا میں جائیں گے پتہ نہیں یہ ایک لاکھ سال کی دنیا ہے دس ہزار سال کی دنیا ہے اگر آپ وہاں کے لئے سفر خرچ نہیں رکھیں گے تو آپ کو پریشانی ہوگی ہے اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت ہر انسان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ماضی کو یاد کرے جب آپ ماضی کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی آپ کو یاد آئیں گے نو مہینے ماں کے پیٹ میں رہنا آپ کو یاد آئے گا پیدائش کے بعد سوہ دو سوار دھائی سال دودھ پینا آپ کو یاد رہے گا والدین کی شفقت اور محبت سے تعلیم حاصل کرنا آپ کو یاد رہے گا آپ اس کے شکر گزار ہوں گے اور جب آپ شکر گزار ہوں گے تو اللہ کے بھی اس لئے شکر گزار ہوں گے کہ اللہ اگر ماں باپ پیدا نہ کرتا تو ہم کہاں سے پیدا ہوتے ہیں اللہ اگر وسائل پیدا نہ کرتا تو ہم زندہ کیسے رہتے ہیں یہ جتنے صوفیاء اکرام ہیں بڑے بڑے میں نے جو کچھ پڑھا ہے میں نے جو کچھ سیکھا ہے اس کا نچوڑ یہ ہی ہے کہ انسان اپنے ماضی کو یاد رکھے جتنا آپ اپنے ماضی کو یاد رکھیں گے اتنے ہی سوکھے رہیں گے اتنے ہی آرام سے رہیں گے اور جتنا زیادہ آپ اپنے ماضی کو بھولنے کی کوشش کریں گے ماضی کو بھولیں گے بہتنے ہی آپ بے سکون اور پریشان ہو جائیں گے اس سے زیادہ میرے اندرز آپ بھولنے کی حمد ختم ہو گئی ہے آج صبح سے مجھے پیش رکھ کئی دفعے ابھی بھی میں گیا تھا تو گولی کھانے گیا تھا انشاءاللہ پھر ملقات ہوگی بس مختصر میں یارس کرنا چاہتا ہوں آپ اپنا ایک پروگرام محاسبے کا پروگرام بنا ہے رات کو سونے سے پہلے یہ یاد کریں کہ پیدا ہونے کے بعد سے اللہ نے ہمیں کتنی نعمت یادہ فرمائی ہے آنکھ کی نعمت یاد کریں اگر آدمی سو جائے صبح کو اندہ ہو کے اٹھے تو ہر چیز اس کیلئے بیکار ہو جائے گی کان کی نعمت آدمی بہرا ہو جائے تو کیا ہوگا آدمی کے ہاتھ پہ لولے ہو جائے آدمی لگنا ہو جائے کیا کرے گا آدمی کا دماغ ختم ہو جائے انڈیکپٹ ہو جائے وہ کیا کرے گا نہ ملازمت کر سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو جب آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں یاد کریں گے تو آپ کا ماضی سے رشتہ جوڑ جائے گا ماضی کی نعمتیں تو یاد کریں گے جب ماضی سے رشتہ آپ کا جوڑے گا تو آدمی ارواز سے آپ کا رشتہ جوڑے گا جب ارواز سے آپ کا رشتہ جوڑے گا تو یومی عزت سے آپ کا رشتہ جوڑے گا جب یومِ عزت سے آپ کا عشتہ جڑے گا تو اس وقت سے آپ کا عشتہ جڑے گا جب اللہ تعالی نے فرمایا میں تمہارا رب ہوں اللہ تعالی نے جلدہ نمائی فرمائی مخلوق کے سامنے آگئے اس کیا ملوہا میں تمہارا رب ہوں کیا ملوہا اللہ سامنے ہی آئے نا روحوں نے اللہ کو دیکھا روحوں نے اللہ کو دیکھا جب روحوں نے اللہ کو دیکھا تو اخرار کیا انہوں نے کہا ہم اس بات کو اخرار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں اب جتنا ماضی میں آپ جائیں گے تو ماضی میں چلتے 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 یوم اعظل میں مہن جائیں گے اور یوم اعظل میں بھائی کیا ہوا کیا ہوا یوم اعظل میں اللہ نے کیا کہا میں تمہارا رب ہوں ہم نے کیا کہا ہم نے کہا آپ ہمارے رب ہیں ہم اس بات کو اخرار کرتے ہیں کیا آپ روحوں نے اللہ کو دیکھے بغیر اخرار کر لیا روئے ہیں گم کی بہرے ہوئیولے تھے سماعت نہیں تھی بسارت نہیں تھی ایک گم شدکی کا عالم تھا حیرانی کا عالم تھا بس اتنا احساس تھا کہ میں ہوں کیا ہوں کچھ احساس نہیں تھا میں ہوں بس اتنا احساس تھا میں ہوں نہ آواز تھی نہ آنکھ تھی نہ مو تھا بولنے کے لئے نہ سمجھنے کے لئے دماغ تھا کچھ نہیں تھا ہیولہ تھا گنگا بہرہ ہیولہ اس ہیولے کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رونمائی فرمائی اور کہا الستو رب کو میں تمہارا رب ہوں میں تمہارا رب ہوں یعنی گنگی بہری روحوں نے آواز سنی گنگی بہری روحوں نے اللہ کی آواز سنی جب اللہ کی آواز سنی کان بن گئے کان تو پہلے سے تھے لیکن روحوں کو احساس ہو گیا کہ ہمارے کان ہیں ہم ان سے سنتے ہیں آواز کی طرف جب روحیں متوجہ ہوئیں صحیح نا آپ کہیں ڈاکٹر صاحب میں یہاں سے کہوں ڈاکٹر صاحب تو وہ کہیں بھئی جو بھی ڈاکٹر ہوگا وہ میرے طرف متوجہ ہو جائے گا کس نے آواز دی روحوں نے آواز سنی سماعت پیدا ہو گئی روحوں نے اس آواز کی طرف متوجہ ہو کر جب دیکھا بسارت بن گئی آنکھیں آنکھیں تھی پتہ نہیں تھا آنکھ دیکھنے کی جانتی بسارت بن گئی آواز سنی بسارت بنی آنکھوں نے دیکھا اللہ کو اب قوت گویائی پیدا ہوئی قالو بناو جیہاں اب ہمارے رب ہے جب قوت گویائی پیدا ہوئی اور روح نے اللہ کو دیکھا اور اللہ کو دیکھا ربوبیت کا اقرار کیا تو روحوں کو یہ معلوم ہوا کہ یہ خالق ہے میں مخلوق ہوں جب یہ ادراک ہوا کہ میں مخلوق ہوں برمرا پروہ پکار اٹھے قالو بنا جیہاں آپ ہمارے رب ہے اب آپ یہ بتائیں آپ کس کی سماس سے سنتے ہو کس کی بسارت سے دیکھتے ہو کس کی اندھ سے بولتے ہو کس کی دماغ سے اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ اللہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم میری سماس سے سنتے ہو تم میری دیوی بسارت سے دیکھتے ہو تم میری دیوی نت سے بولتے ہو تو آپ اللہ کی بسارت سے دیکھ رہے ہیں اللہ کی سماس سے سن رہے ہیں اللہ کی دیوی قوت نفت سے بات کر رہے ہیں اللہ کو دیکھ چکے ہیں اللہ کو دیکھ کر اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر چکے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا کیا وہ نہ ہوا بھئی ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مادی آنکھ یہ جسمانی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو اللہ نے خود فرما دیا لا تدرک اول افصار وہ یوں تدرک اول افصار وہ اللہ تھی مرخبی کہ اللہ تعالیٰ بہت ملتیف ہے خبر رکھنے والا ہے یہ مادی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ کو وہ آنکھ دیکھ سکتی ہے جو اصل میں اللہ کو دیکھ کر اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر چکی ہے وہ کان اللہ کی آواز سن سکتے ہیں جو کان ازل میں اللہ کی آواز سن چکے ہیں اللہ کی ربوبیت اللہ کی ربوبیت کا اقرار وہ ہونٹ یا مو کر سکتا ہے جو ازل میں اللہ کو دیکھ کر اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر چکا ہے آپ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ جسم کوئی چیز نہیں ہے جب آدمی مر جاتا ہے تو آنکھ اس کی خراب نہیں ہو جاتی ہے جب آدمی مرتا ہے تو اس کے کان خراب نہیں ہو جاتا ہے جب آدمی مرتا ہے تو اس کے ہوت چپک نہیں جاتے تہلیل نہیں ہو جاتے جب آدمی مرتا ہے اس کے دماغ کا اپلیشن کریں بھیجا موجود ہوتا ہے کیا وجہ ہے کان ہونے کے باوجود وہ آواز نہیں سنتا کیا وجہ ہے آنکھ ہونے کے باوجود وہ دیکھ نہیں سکتا کیا وجہ ہے کہ ہون اور زمان ہونے کے باوجود وہ بول نہیں سکتا کیوں نہیں بول سکتا کیوں نہیں بول سکتا بتائیں روح نکل گئی تو جب روح نکل جاتی ہے تو کان سننا بند کر دیتے ہیں جب روح نکل جاتی ہے تو ہاتھ دیکھنا بند کر دیتے ہیں جب روح نکل جاتی ہے تو ہاتھ پکڑنا بند کر دیتے ہیں یہ مطلب ہوا نا تو بھائی روح تو آپ کی دیکھ چکی ہے اللہ کو اور یہاں بھی روح دیکھ رہی ہے وہاں بھی روح نے دیکھا تھا تو یہ چکر بازی کیا ہے جسم کی جسم دیکھ نہیں سکتا جسم سن نہیں سکتا جسم بول نہیں سکتا جسم پکڑ نہیں سکتا جسم چل نہیں سکتا سب کچھ تو روح کر رہی ہے اور روح عدل میں روح عدل میں اللہ کو دیکھ چکی ہے اللہ کی آواز سن چکی ہے اللہ کا اقلاع کر چکی ہے تو کتنا آسان نسخہ ہے کہ آپ اپنی اصل سے باخبر ہو جائیں بس یہی روحانیت ہے یہی تصوف ہے اور روح سے عدم و آخیت یہ تصوف نہیں ہے یہ روحانیت نہیں ہے میں نے جو کچھ اس وقت عرص کیا میں آپ کے یہ ذہن نشین کرارا چاہتا ہوں اس بات کی میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کا جسمانی وجود کچھ نہیں ہے یہ سب روح کے تابے ہیں جب آپ زندہ ہیں جب بھی روح کے تابے ہیں اور جب آپ یہ میں مر جاتے ہیں تب بھی روح کے تابے ہیں تو جب آپ کی اس جسمانی وجود کی کوئی حیثیتی نہیں ہے تو آپ اس حیثیت کو کیوں نہیں تلاش کرتے جس کی وجہ سے آپ چلتے ہیں پھرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور زندہ ہیں روح جب نکل جاتی تو آدمی زندہ نہیں ہوتا اس کو مردہ کہتے ہیں اسی بات کو فقراء بھی کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام بھی فرماتے ہیں اپنے آپ کو پہچانو اپنی اصل کو پہچانو اپنی روح کو پہچانو اپنی حقیقت کو پہچانو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صرف راضی عطا کی اس کو پہچانو آپ کی آنکھ کا پہلا ٹارگٹ پہلا نشانہ پہلی منزل اللہ تعالیٰ آنکھ نے پہلے اللہ کو دیکھا کان نے پہلے اللہ کی آواز سب سے پہلے جو کان نے آواز سنی وہ اللہ کی آواز سنی ہوتوں نے زبان نے اگر کوئی کلام کیا ہے تو سب سے پہلے کلام یہ کیا قارو بلا دی ہم اقرار کرتے ہیں ہمارے رب ہیں آپ اللہ کو دیکھ چکے ہیں اللہ کی آواز سن چکے ہیں اللہ کو دیکھ کر اللہ کا اقرار کر چکے ہیں خالق مان لیا ہے آپ نے اللہ کو دوئی کا بھی پتہ چل گیا جب اللہ نے کہا آپ ہمارے رب ہیں تو کیا اللہ آپ ہمارے رب ہیں ہمیں رزق دینے والے ہیں ہماری حفاظت کرنے والے ہمیں پیدا کرنے والے ہم مخلوق ہیں تو روئیں اس بات کو بھی اقرار کر چکی ہیں کہ ہم مخلوق ہیں خالق نہیں ہیں جب خالق نہیں ہے تو کبر نہیں ہونا چاہیے جب ہم خالق نہیں ہیں تو ہمیں ہر گز یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ہم زمین پر اکڑ کر چلیں اللہ تعالی فرما دے کہ تم زمین پر اکڑ کر چلتے ہو تم اپنی اکڑ سے زمین کو پھاڑ نہیں دو گے تمہارے اکڑ کر چلنے سے زمین پھٹ نہیں جائے گی اور اگر تم اتنے ہی زور آور ہو اتنے ہی طاقت ور ہو کہ زمین پر اکڑ کر چلتے ہو مکھی تمہارا رس لے کر اڑ جاتی ہے اس مکھی سے وہ رس چھین کر دکھاؤ اللہ اتنا بڑا ہے مکھی مچھل کی مثال دے سے نہیں شرب آتا آپ اتنے سال لوگ ہیں بتائیے آپ چھین سکتے مکھی جید آپ رس نہیں چھین سکتے زمین پڑھ کر چلتے گردن میں ہڈی پیدا ہو گئی ہے دیکھ ایک بات یاد رکھ ہے زندہ آدمی نرم ہوتا ہے مولنیس ہوتی ہے وہ مر سکتا ہے ڈھوم سکتا ہے لیکن مرد آدمی میں مرد آدمی میں مرنے کی جھکنے کی صلائیت نہیں ہوتی اگر کسی آدمی کی اگر میں گردن اگر گئی تو وہ زندہ نہیں ہے اس لئے زندگی کے علامت ہی ہے کہ زندگی میں مہر نہ سکتی آدمی مر سکتا جھک سکتا ہے کہ آدمی مر گیا اب اس کی گردن آپ جھکا کے دکھا دیں نہیں جھکی ہاتھ اکڑ گیا ہاتھ کو سیدھا کر دکھائیں ہاں سیدھا نہیں ہوگا تو اگر کوئی انسان اپنے زندگی میں اکڑ گیا وہ مر گیا اس پر موت وارد ہو گئی بس ظاہر وہ آپ کو زندہ نظر آتا ہے لیکن اللہ کے قانون کے مطابق وہ مر گیا اور جو آدمی یہاں مر گیا وہ آدمی ہر عالم نے مر گیا ایک ہوتا مر نا ایک ہوتا انتقال ہونا دو بڑا فرق ہے مر نا مردہ ہونا ہے انتقال ہونا منتقل ہونا ہے جب آدمی اس دنیا میں مرتا ہے تو جسم مرتا ہے روح منتقل ہوتی ہے جسم منتقل نہیں ہوتا کسی کا جسم منتقل نہیں ہوتا اس لئے آپ دیکھیں خبر میں مردہ دباب کیا آئے آٹھ دن میں کھولے مردہ پڑا ہو گئے دو سال میں کھولے ہڈیاں لیکن روح کا انتقال ایسا ہے کہ آپ کو نظر نہیں آتی روح منتقل ہوگی جسم کا وجود ختم ہو گیا مٹی کے ذرات میں تبدیل ہو گیا لیکن روح موجود ہے خواہ میں بھی نظر آیاتی تذکرہ بھی مردہ بیس سال کے بعد اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ایسا تھا میرا مامو تھا میرا چاچا تھا میرا تایا تھا کس کا ذکر ہو رہا ہے جسم کا ذکر ہو رہا ہے یہ روح جسم رہا ہے جسم کا ذکر ہو ہی نہیں رہا اکڑ نا غرور کرنا تکبر کرنا دوسر کو اپنے سے کمتر سمجھنا اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا خاندانی روایات کا پابند ہونا قتل کرنا یہ سب مردہ ہونے کی علامت ہے اور جب آدمی مر کے مردہ ہو اکڑ جائے یہ زندہ مردہ ہو جائے اکڑ جائے دونوں کی صورت ایک ہے آدمی مر جاتا ہے مٹی میں مل جاتا ہے رات میں تبدیل ہو جاتا ہے روح منتقل ہو دی اور روح ہمیشہ موجود رہتی یہ جتنے بھی سلاسل ہیں ان سلاسل کی جتنے بھی خانوادیں ہیں امام ہیں کارکنان ہیں سالکین طریقت ہیں ان سب کی تعلیمات یہی ہیں کہ مردہ نہ بن جاؤ انتقال کرتے رہو انسان کا انسان کی زندگی کا اگر تذیعہ کیا جائے تو دو الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں انسان منتقل ہوتا رہتا بدلتا رہتا تغییر کرتا رہتا عزل میں تھا عزل سے عالم اروع میں آگیا عرم اروع سے برزق میں آگیا عالم ناسود میں عالم عراف میں آگیا عالم عراف سے نفق سور میں آگیا عشر و نرش میں یوم المیزان میں جنت میں جلا گیا دوزق میں جلا یہ کیا جیز جا روح انتغل اور روح کے وصف ہے کہ روح ہمیشہ چھپی بھی رہتی روح ہمیشہ چھپی بھی سامنے نہیں آتی کیونکہ وہ چھپی بھی رہتی ہے اس لئے وہ اپنے لئے میڈیم بناتی ایک لباس بناتی ایک جسم بناتی جب یا روح یا اسے یا کہ اناثر کے حساب مجسم تخریف کر لیا مادی اناثر سے سران سے تافون سے گارے سے دم سے اور جب روح آسر جائے گی تو وہاں اسی طرح اپنے لباس بنائے گی روشنی سے لباس بنائے کسی عالم میں روح اپنے لباس نور سے بنائتی کسی عالم میں روح اپنے لباس روشنی سے بنائتی روح اصل ہے جسم نقل ہے ہم جو لوگ اس دنیا میں زندہ ہیں ہم سجدتے روح بیٹھے ہیں ہم نقل ہیں اصل نہیں ہے چونکہ ہم نقل کو اصل سمجھ رہے ہیں یہی ہمارے لئے بربادی ہے یہی ہمارے لئے پریشانی ہے اور یہی ہماری بسکون ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو بہترین سنائی پر تخلیق لیا پھر اس کو اصفلین میں پھیک دیا گیا اصفل اصفلین کی زندگی سب جسم ہے احسن تقویم سب روح ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ سے راضی ہو آپ بہت دور دراز سے تشریف لائے اس سردی میں مجھے بل سے آپ کی قدر ہے میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں آپ کی حسار اور خلوص کے قدر کرتا ہوں آپ کی موجودی میں غیر موجود کی میں آپ کے لئے اللہ تعالیٰ اور سسلہ عزینیہ میں شامل افراد کے لئے میری دلی جذبات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر نعمت سے نواز ہے اور سب کو اور مجھے توفیق دیں کہ ہم حضور قدم در باب اور یا رحمت اللہ علیہ کے مشن کو دام درم قدم سخون جس طرح بھی ممکن اس کو اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سکون کی نعمت عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے ہمارے بہن بھائیوں کو بھی سکون عطا فرمائے اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّم تَغْفِر لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَلَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا مَنْتَنَا فِي الدُنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَتِ حَسَنَةً وَقِنَا عَزَابَ النَّارِ صلی اللہ تعالیٰ لَا خیرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَاصْحَابِهِ اجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّاعِمِينَ میری طرف سے اور تمام منتظمین کی طرف سے آپ سب حضرات کی آمد کا شکریہ اور دوسری بات یہ کہ آپ اپنے گھروں میں نرم گرم فوم کے گدے بھی سرے چھوڑ کر یہاں تشریف لائے ہیں یقیناً آپ کو گھر جیسا آرام تو نہیں ملا ہوگا جو سلسلے میں آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہوگی مچھروں کے بھی یہاں تکلیف زیادہ ہے اُس سب کے لئے بچھر تو آپ سے معذرت کر نہیں سکتے میں ہی معذرت کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے اور سلسلے کے معاملات میں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اسباق کی پابندی کریں مراقبے کی پابندی کریں اور سارے بھائی قواہد و زبابی تیاد کریں اور اُن پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اُس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو روحانی تشخص اتا فرمایا ہے اُس تشخص کے ذریعے زیادہ زیادہ سلسلے کی باتوں کو پھیلائیں لوگوں کو ترغیب دیں لوگوں کو مثالیں دے کر سمجھائیں جیسے میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو مثالیں دے کر سمجھاؤں گا روح کا جسم کا رشتہ اب یہ پتہ نہیں ہے آپ کی سمجھ میں آیا ہے نہیں آیا مجھے ایک صاحب نے قصہ سنایا تھا بزرگ نے کہ ایک مولی صاحب صاحب راہ زلخہ پڑھتے رہے پھجر کی اضان ہو گئی جب وہ انہوں نے ختم کیا تو ایک صاحب کھڑے ہوئے ان کا مولی صاحب یہ تو بتا دو کہ زلخہ عورت تھی یا عورت تو یہ بھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ بھی میں نے مجھے لوگوں نے بتایا کہ اببا جی ایسے باتیں کرتے ہیں کہ اس سے ہمارے دماغ پر بوجھ پڑتا ہے اور ہم سو جاتے ہیں تو بہرحال میں تو پھر بھی آپ کو جنجوڑ جنجوڑ کے اٹھاتا رہتا ہوں اس لیے کہ مجھے خود نین نہیں آتی تو میں کہہ دوں یہ میرے بچے کیوں سوئے جب مجھے نین نہیں آتی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش ہو آپ کو راضی ہو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اندرسی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے بچوں کی خوشیاں دکھائے اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو سعید بنائے سعادت مند بنائے والدین کے لیے اولاد رہت اور خوشی کا پیغام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نمت سے ہم سب کو مستفید فرمائے آپ سب میری اولاد ہیں میرے بچے ہیں میرے دوست ہیں میرے بزرگ ہیں میری درخواست ہیں آپ سے کہ میرے لیے بھی دعا فرمائیں آپ مجھے پہلے تو وہ فکر نہیں ہوتی تھی آپ جانے کی فکر ہو گئی ہے ایسا لگتا ہے کہ وقت آئے رہے سب کا آتا ہے قریبی ہوگا بس یہ فکر ہے کہ بھئی ایسا کچھ ہو جائے آپ لوگ دعا کریں انشاءاللہ ہو جائے گا کہ مرنے کے بعد سرخ روحی حاصل ہو جائے بس اس بات کے لیے دعا کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی سب دعائیں میرے حق میں قبول ہوں گے ربنا اغفر لی ولی والدیہ ولی المومنین یوم یقوم الحساب کہ اپنے بڑوں کے لیے بھی دعا کرو بزرگ تو دعا کرتی ہیں بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بڑوں کے لیے دعا کریں اور میری خوشی کا جس سامان آپ کر سکتے ہیں یا مجھے خوش کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ سلسلہ عظیمیہ کے پیغام کو جتنا پھیلا سکتے ہیں آپ پھیلا دیں اس لیے میں نے جب یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو میرے دماغ میں ایک ہی بات تھی اس دیوانگی کی حد تک بات تھی کہ میں نے اتنی جد و جہد اور کوشش کرنی ہے کہ زمین تو کیا چیز ہے آسمانوں میں قدندر ہوا اولیاء کا نام گجے گا الحمدللہ مجھے اس میں کامیابی ہوئی مجھے اس میں کامیابی ہوئی میں نے پہلے یہ کام کیا کہ بھائی درخ کی تو پہچان ہے نہیں پہلے درخ خرید دو پھر لاؤ پھر تھاملے بناو زمین بناو کھاڑ ڈالو پانی ڈالو ایک آدمی تک کام کیسے کر سکتا ہے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جہاں زمین ملے دانے بکھیر دو زمین زمین کی جو سلائیت ہے وہ آپ کے خلوص کو قبول کر کے ان بیجوں کو درخ بنا دیں آپ ان بیجوں سے نکلنے والے درختوں کو الگ الگ کر رہے ہیں دھاس پوس ہٹا دیں درخ سی درخ سو جائیں گے اور پھر جب ایک درخت لگ جائے گا تو ایک درخت کے پھل کتنے ہوں گے اور ان پھلوں پہ بیج کتنے ہوں گے آپ کا کام ہے درخت لگانا قدرت کا کام ہے اس پہ پھل لگانا آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں قدرت کے وسائل پابند ہیں اس لیے کہ آپ نے جو درخت لگایا ہے اس کے پیچھے خلوس ہے اس کے پیچھے عصار ہے اس کے پیچھے دنیا طلبی نہیں ہے اس کے پیچھے ایک مرد قلندر کا مشن ہے جس کی بات اللہ بھی مانتا ہے اس کے بعد فرشتہ کیسے نہیں مانیں گے زمین کیسے انکار کر سکتی ہے اس کو جس آدمی کے بارے میں اللہ یہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں میں اس کے آنگ بن جاتا ہوں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں اس بندے کے لیے قدرت کے وسائل کیسے انکار کر سکتے ہیں آج یہ بات آپ کے سامنے ہے ایک وقت ایسا تھا کہ ہم دو آدمی تھے دو آدمی راکھ بکڑ لیتے تھے دو آدمی بیٹھے رہے تھے جو وقت کی مرشد نے کہہ دیا چار بجے سیدھتے ہوئے تک بیٹھنا ہم نے بیٹھنا شروع کر دی دیکھئے اللہ تعالیٰ نے لگن کو جذبے کو خنوص کو اور مرشد کی انہائت کو قبول فرمایا ہزاروں سال کے سلسلے سب ہمارے لئے قابل اعترام ہیں تب ہمارے اصلاف ہیں ہم بھی انتوائرسل کا تواتر ہیں تسلسل ہیں لیکن آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بڑے سلسلے ہیں ان کی صف میں ایک سلسل عظیم بھی کھڑا پا ہے چند سالوں میں چند سالوں میں اللہ تعالیٰ نے خنوص کی عز و انکسار کی دعاوں کی محنت کی وَاللَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَا دِيَنُمْ سُبُرَنَا کہ جو لوگ میرے لئے جتنے جہد کرتے ہیں شرط یہ فِيْنَا میرے اندر مجھ میں کوئی سلا نہیں ہوتا کوئی مرضت نہیں ہوتا فِيْنَا جو لوگ میرے اندر مجھ میں میرے لئے جہد کرتے ہیں فِيْنَا لَنَا دِيَنُمْ سُبُرَنَا میرے اوپر لازم ہے کہ میں ان کی اوپر ہدایت کے راستے کھول دوں گا راستے ایک راستہ نہیں راستے سُبُرَنَا راستے کھل جائتے ہیں جب آپ اللہ کے لئے کوئی جدد و تحت کریں کوشش کریں ایک راستہ نہیں ہزاروں راستے کھل جائتے ہیں لَنَا دِيَنُمْ سُبُرَنَا حضور قندر بابا اور جیر حمد علیہ فرماتے تھے کہ سلسلے کا ایک آدمی ایک سلسلے کے دو آدمی گیارہ اور سلسلے کے تین آدمی ایک سو گیارہ اب اس گنتی کو آپ جتا چاہے بڑھاتے چلے جائے تھوڑی سی مدت میں الحمدللہ اس کیولوں میں آپ کے کتاب لگ گئی ایک خوشخبر یہ بھی سنا دوں مجھے محنت تو بہت کرنی پڑی میں نے اللہ کی دیوی توفق کے ساتھ آپ سب لوگوں کی دعاوں کے ساتھ پہلی جماعت سے آٹھویں کلاس تک کتابیں لگتی ہیں اور انشاءاللہ وہ اس سال چھپ بھی جائیں گی سو سے زیادہ اسکولوں میں ساتھویں آٹھویں کلاس کی کتابیں پڑھائی جانے لگی ہیں عظیمیہ پبلک اسکول کی شاخیں میرے ذہن میں آگے عظیمی پبلک اسکول کی شاخیں وہاں بھی ماشاءاللہ وہاں بھی نو دس سکول بھی کھل گئے ہیں لائب ریڈیو کا جو نیٹ ورک ہے وہاں بھی آپ کے سامنے ہیں کالجوں میں ابھی کتابیں نہیں گئیں لیکن یورنورسٹی میں کتابیں پہنچ گئیں بہت ساری بچیوں نے اور بہت سارے بچیوں نے امفل کیا ہے سلسلہ عظیمیہ کے اوپر اور الحمدللہ آپ کے بھائی نے پی ایس ڈی بی سلسلے کی اوپر کر لیا یہ سب کیا ہے یہ سب کیا ہے کہ بھی آپ نے غور کیا یہ ایک آدمی کا جنون ہے عشق ہے اپنے مرشد سے میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ میرے مرشد کے مشنقہ میں آپ ہو جائے آپ کو میں بتا ہوں بڑی عجیب سی بات ہے حضور قسندر بابا جب احساس فرما گئے تو میں احساس پر مزار پہ جا کے بیٹھا رہتا تھا بہت مجھے ظاہرے جدائی کے بڑا قرار تھا ایک تو اس زمانے میں یہ ہوتا رہا کہ میں ان کو مستقل ایسے ہی دیکھ سا تھا جیسے آپ کو دیکھ رہا ہوں تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے بھائی میرے کیا مرہا میں تیرے سامنے تو ہوں بھائی میرے کیا میں تیرے سامنے ہوں تو میرے ہار لگا لے مجھے دبا لے بھینچ لے خیر رکے ہی نہیں نہیں کیفت لی تو پھر میں سلسلے کی طرف راقب ہو گیا مجھ سے انہوں نے فرمایا میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تجھے میرے لئے درن سے اور بچوں سے محبت کرنی ہے جنور کا یہ عالم تھا کہ ہر چیز انساز ہو گئی مرشد کو حکم دینا پڑا کہ بچوں سے محبت کر وہ بھی اسے محبت کر اللہ تعالی بہت بڑا ہے اور میں دیکھتا ہوں میرے عظیمی بچوں میں یہ صفت منتقل ہوئی ہے چھوٹے بھولتے ہیں آپ اس میں اختلاف کے باوجود میں میرا تجربہ ہے جب بھی سلسلے کی کوئی بات ہوئی جب بھی مرشد کے لئے کچھ کرنا ہوا وہ اس طرح ایک دوسرے سے سیر و شکر ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے کبھی اختلاف ہی نہیں تھا لیکن ایک باپ کی حیثیت سے مرشد کی حیثیت سے استاد کی حیثیت سے میرا ایڈل جاتا ہے کہ آپ لوگوں میں تھوڑا سا بھی اختلاف نہ ہو اگر آپ کو کسی کی کوئی بات بری لگتی ہے ادھر ادھر باتیں نہ کریں برہ ازاز اس سے بات کریں کہ بھئی تم نے ہمارے یہ کہا اگر وہ کہے کہ میں نے نہیں کہا تو بلا وجہ دشمانی نہ پھالو اس لیے کہ جتنی قومیں برباد ہوئی ہیں ان کی بڑی وجہ آپس کا اختلاف ہے اور آپس کا اختلاف میں کوئی مالی فیدت تو ہوتا نہیں خامخواہ کا اختلاف ہے قبائد و زواوید میں یہ بات واضح طور پر لکھ دی گئی ہے کہ سلسلہ عظیمیہ واعتسمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقو کے پلیٹ فارم پر نو انسان کوئی کھٹا کرنا چاہتا ہے اگر ہمارے اندر اختلاف ہوگا اگر ہمارے اندر شکر رنجی ہوگی اگر ہمارے اندر منافقت ہوئی تو ہم ساری دو انسانی کو کس طرح اتوحید کے پلیٹ فارم پر جمع کر سکتے ہیں ہم قلندر بابا اور یا رحمت اللہ علیہ کے نمائندے ہیں قلندر بابا اور یا رحمت اللہ علیہ اس وقت اس وقت صدر صدور ہے ہم بادشاہوں کے بادشاہ کی اولاد ہیں ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نراز ہوں ہم بادشاہ ہیں بادشاہ کر رہے ہیں ہمارے بل بھی بادشاہوں جیسے ہونے چاہیے ہیں ہمیں اپنے بہن بھائیوں سے تو کیا نفرت کرنی ہے ہمیں تو دنیا کو ماف کرنا ہے دنیا کو ماف کرنا ہے ہم سیسے عزینہ کے ستون ہیں ابھی بلڈنگ بن رہی ہے بنی نہیں ہے ہم اس کی ہٹیں ہیں جس کی دیواریں بنیں گی اگر کوئی ایٹ ٹیڑی لگ گئی تو الزام یہ آ جائے گا کہ ساری بلڈنگ ٹیڑی ہو گئی ہے اور وہ ٹیڑی بلڈنگ ایک دو سال نہیں صدیوں نہیں ہزاروں سال چلنی ہے سیسے عزینہ ہزاروں سال کے لیے ہے قیامت تک کے لیے ہے اگر بلڈنگ کے ستون پلر ٹیڑے ہو گئے کمزور ہو گئے تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہوگی نادانی ہوگی اپنی نسل کے ساتھ یعنی غداری ہوگی ہمیں چاہیے کہ ہم سلسلے کی چکے نمائندے ہیں ہر لپن سلسلے کا نمائندہ ہے پہلے اپنی اصلا کریں پھر اپنے بھائی کی اصلا کریں دنیا میں رواج عام ہو گیا ہے کہ ہر آدمی دوسرے کی اصلا کی کوشش کر رہا ہے اپنے گریبان میں جھاگتا ہی نہیں ہے بھئی جب تمہاری اصلا ہوگی تمہارے بھائی کی دواز خود اصلا ہو جائے گی ایک باپ جھوٹ بولتا ہے اپنے بچے سے کہے تم جھوٹ نہ بولو وہ کیسے ہو سکتا ہے ایک باپ چیخ کر بولتا ہے اپنے بچے سے کہے بیٹا آرام سے بات کرو وہ کہا اب بھائی تم بھی تو چیخ کیا ہاں وہ پھر اوچیخ ہے گا تو بچہ کیسے چیخ کرنی بات کرے گا ہم سلسلے کے جو افراد ہیں عظیمی اس وقت یہ سلسلے کی بنیاد ہیں اینٹیں ہیں سمٹیں ہیں بجری ہیں لوہا ہیں کوئی چیز بلڈنگ میں ناقص نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی چیز بلڈنگ میں ناقص ہوگی بلڈنگ کمزور ہو جائے گی ہمارے مرشد حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے منظور کرایا ہے ہم اس منظور شدہ سلسلے کی کڑیاں ہیں ہمارے اندر پھوٹ نہیں ہونا چاہیے ہمارے اندر منافقت نہیں ہونی چاہیے ہمارے اندر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے ہمارے اندر دولت پرستی نہیں ہونی چاہیے دولت کو معنی برا نہیں ہے دولت پرستی بری چیز ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اگر ہم لوگ قواعد و زباوت پر عمل کرتے رہے تو یہ سلسلہ اتنا پھیل جائے گا اتنا پھیل جائے گا کہ آپ کے تصور میں نہیں آسکتا شرط یہ ہے کہ حسنسلے کے جو قواعد و زباوت ہیں وہ ہمیں یاد ہوں اور ہم ان پر عمل کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق ادا فرمائے بہت رات ہو گئی ہے آپ لوگ بھی تھگ گئے ہوں گے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو آپ اپنے دوستوں میں جائیں میرا سلام عرض کیجئے میری طرف سے ان سب کو دعا پہنچائیے اپنے بچوں کو بہت پیار کیجئے اور ایک ترکی میں سمجھنے آئی مفت کی کہ جب آپ جائیں تو اپنے بچوں کے لئے ٹوفیاں ضرور لے جائیں اور تھوڑا سا ذرا اپنے آپ کو راضی کر کے یہ کہیں کہ اب بھانے بھیجی ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی